عزیز دوستو ستھیو تنباہ و طالبات اور میرے محترم اصازہ اکرام آپ کی حد میں میرا آدھا امید کتا ہوں کہ آپ سب خیریاں سے ہوں گے آج ایک ایسے نکتے پر بات کریں گے ایک ایسے سنگین مسئلے کی پس منظر کو جاننے کی کوشی کریں گے جو کہ آج میرے اور آپ کے معاشر میں ایک سنگین شکر افتیان بھی کر چکا ہے یعنی جسے افرا تخری کے نام سے بکارا جاتا ہے جسے بے سکونی کا عالم بھی کہا جاتا ہے جسے برد امنی کا نام بھی دیا جاتا ہے ہم آج اس چیز کے پس منظر پر بات کریں گے کہ آخر یہ جو سنتحار ہے یہ کس وجہ سے یہ اس صورت پر جا پہنچی ہے جو کہ میری اور آپ کے معاشر میں تہائی عرون کو جا پہنچی ہے جیسے ہم بات کریں تاریخ کے اور آپ اٹھا کر دیکھ رہے تو تاریخ اس بات کی تصدیق کرتی ہے تاریخ اس قوم کی اس معاشر کی تصدیق کرتی ہے اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی تو لہٰذا تاریخ پر سے منظر کی حمالی سے اور موجودہ صورتیار کی حمالی سے آج ہم اس بات کو جاننے کی کوشش بھی کریں گے ہم ایک مثال مچس کی تیلی کے ذریعے بیان کریں گے کہ وہ کس طرح ہے یا جیسے طرح مچس کی تیلی کیا ہے اس کے اوپر سار موجود ہوتا ہے جو تھوڑی سی رکٹ کھانے پر بھی کیا وہ جن پھٹی ہے کیوں وہ اندر سے خالی ہوتی ہے بلکل اسی طرح آج ہمارے معاشر کردن بہت سارے سار موجود ہیں مگر وہ اندر سے خالی ہیں جو تھوڑی سی رگڑ پر وہ کیا وہ جن پھٹے ہیں بڑک ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے قتل و گارت کے ہمارے سے اپنا ہتھیار استعمال کرتے ہیں جو ناجیز طور پر جوتے ہیں بلکل اسی طرح ہم کمپیریزن کا موازنہ کریں تحضیح کریں جس طرح مچس کی تیلی کو پسار ہوتا ہے مگر وہ اندر سے خالی ہوتی ہے تھوڑی سی رگڑ کھانے پر کیا وہ جن پھٹے ہیں بلکل اسی طرح آج ہمارے معاشر کے اندر سارا موجود ہیں جو اندر سے خالی ہیں یعنی اکل شعور فہم فراست اور انسانیت سے خالی ہیں جو تھوڑی سی رگڑ کھانے پر بھی کیا ہے وہ جن پھٹے ہیں اور کتل و گارتر اور افرا تفریقی علم کو کیا وہ بگو پذیر کر دیتے ہیں یہی چیز ہے جہی تاریح اس بات کی دواہی دیتی ہے کہ کسی بھی قوم کے کردار کو اندرونی اور بیرونی طور پر جانا جائےتا ہے اس کے داخلی اور فاجی انعصر کا فرقہ جائے تو تاریح اس کے کردار کو اس قوم کی سوچ اور فکر کو اس قوم کے چار جلڑ کو اس قوم کے اٹھنے اور بیٹھنے کو کھانے اور پینے کو تعلیمی سرگرمی کو خانتانی زندگی کو معاشر زندگی کو سیاستی زندگی کو دیگر لحاظ سے وہ اکس واضح کر کے دکھاتی ہے اور یہ تاریح بھی بہت بڑی ایک ہے کہ وہ احسان بھی اس معاشر پر ہم پر ہے جو کہ مستصر اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے جب اس حوالے سے بات کریں قدار کے حوالے سے چار چنر کے حوالے سے سوچ اور فکر کے حوالے سے یا تعلیمی لحاظ سے اکسن اور بیٹھن کے حوالے سے جب یہی چیز اپنے معاشر پر ایک سلسلی نظر کریں جس کا آپ اور پہنچہ حصہ ہے تو آج کے دور میں دیکھیں تو ہمارے معاشر کا رشوت پوری کا ہے وہ عروج پر جا پہنچی ہے ملاوٹ کا ہے وہ ہر چیز میں آپ کو بزی چاہے وہ دودھ ہے چاہے وہ لان مرچ ہے یا کوئی بھی چیز ہے آپ کو اس قدر ملاوٹ نظر آئے گی ناجائز درائق کا استہار وہ آپ کو عروج پر دکھائی دے گا دوخہ اور فریب یہ ہر لحاظ سے آپ کو اس معاشر کا حصہ بڑھ گیا جسے دکھاوہ انات قبر اور جوٹی گواہیاں ہیں ناانصافیاں ہیں وہ ساری ساری ہماری عداتوں کے در ہماری اس معاشر کے در کیا وہ اپنی عروج کو جا پہنچی ہے اور یہی بجاہ ہے کہ ہمارا آج کا معاشر اس افراد افریقہ شکار ہو جو کر یعنی جترہ اب ہم دیکھیں اس موازنہ کریں کہ اس معاشر کی دیلی کا اور ان نیگٹی بٹی اناسر کا دیکھیں منفی اناسر کا دیکھیں جو ہمارے معاشر کا در رشوت ہوئی کی صورت میں ہیں ملانک کی صورت میں دوکہ فرے انا یا جنگٹی گواہیاں یا ناانصافی کی صورت میں بلکل اسی طرح وہ چیز ہے کہ جس طرح مچز کی دیلی اس کے اوپر سار موجود ہوتا ہے مگر اس کے اندر اکل نہیں ہوتی اس کے اندر شعور نہیں ہوتا اس کے اندر اخلاقیات نہیں ہوتی اس کے اندر انسانیت نہیں ہوتی اور تھوڑی سی رگڑ کھانے پر کیا وہ جنگتی ہے اور خواہ میں مل جاتی ہے بلکل اسی طرح آج کے طور میں دیکھیں تو ہمارے مواشر کے اندر اس تیلی کی مانت سار موجود ہے جن کے اندر انسانیت ختم ہو چکی ہے جن کے اندر اکل ختم ہو چکی ہے جن کے اندر شعور ختم ہو چکا ہے جن کے اندر اناس اخلاقیات کے جو اناس رہو ختم ہو چکا ہے جو انسان سے دور ہو چکے ہیں بلکل یہی چیز مچز کی تیلی جیسی ہے آج یہ مواشر اس مچز کی تیلی کی مانت ہو چکا ہے کیوں؟ اندر اس کی شیفیت آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر سار کو اجھوڑا ہے یہ مگر سار کے اندر کی اصلیت ہے یعنی وہ موجود نہیں ہے اس اصلیت کو ہم نے کھو دیا ہو ہے اس اصلیت کو ہم نے کفو فرام گوش کر دی ہوئے بھی پول یہی وجہ ہے کہ تھوڑی سی بات پر جام گرمیوشی کا ہتھیار کر جاتے ہیں ہم کیا چیز تو برداش نہیں کرتے اور اس کا تیجہ کہنے اندر قطل و غارت نہیں کرتے ہیں انسان کو انسان سے بگا کر دیتے جو اس کا تیجہ بے امنی ہے بند سے اونی ہے بے عالمی کا جو یہ پناس طرح وہ برپا ہو چکے ہیں وہ کسی معجز کی تیجہ کی وجہ سے ہیں جو کہ آج یہ موجود تو ہیں مگر اندر اکر شعور وہ موجود نہیں ہے آج اگر ہم نے اس موشے کو برباگیتی کی دلیلی سے چھکانا دلوانا ہے ترقی کی منازلتہ کروانی ہے تو انسانیت اکر کو شعور کو اکلا کیا تو اور انصاف کا بھی سریعہ محمر کرنا ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ موشہ ترقی کرنا ہے ورنہ اس موشہ ترقی کرنا ہے ورنہ اس موشہ ترقی کرنا ہے موشہ ترقی کرنا ہے اور انسانیت اکر شکل کرنا ہے اور انسانیت اکرام کرنا ہے ورنہ اس موشہ ترقی کرنا ہے